انزل ٹی وی کے محسس ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین اکرام دنیا کے کسی بھی کونے کی بات ہو اگر بات ماں کی ہو تو وہ اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتی ہے ایک مگرمچ نے آج یہ سوچ لیا تھا کہ اس کو ایک آسان شکار مل چکا ہے یہ مگرمچ ہاتھی کے ایک بچے پر گات لگا کر بیٹھا تھا اور بدقسمتی اس خونخار اور بدنامے زمانہ جانور کو یہ بات ابھی تک معلوم نہیں تھی کہ اس ہاتھی کے بچے کی ماں بھی اس کو دیکھ چکی ہے اور اس کی اس غلطی کا خمیازہ اسے اس ہتنی سے جان کی صورت میں بھگتنا پڑے گا یہ مگرمچ اس ہتنی کے بچے پر نظر رکھے ہوئے تھا اور یہ ہتنی اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی اور ادھر گھومنے آئے یہ لوگ اپنا کیمرہ لے کر اس سارے واقعے کو ریکارڈ کرنے کے منتظر تھے آؤٹ ہین نامی یہ سیاہ آج زیمبیا کے اس جنگل میں گھومنے آیا ہوا تھا آج میں زیمبیا کے دریاء کے ساتھ ساتھ اپنی گیپ پر بھی جا رہے تھے اور انہیں یہ امید تھی کہ وہ ان جنگلی جانوروں کو ان کے قدرتی گار میں دیکھ سکیں گے یہ لوگ ان آتھیوں کے جھنڈ کو دیکھ چکے تھے اور ادھر ہی یہ آتھیوں کا جھنڈ کسی اور چیز کی طرف متوجہ تھا یہاں تھی پانی کو بے حد پسند کرتے ہیں اور اس جنڈ کا ایک بچہ پانی میں موجود تھا کہ اس پر ایک مگرمچ نے عملہ کر دیا اور ادھر اس کی ماں بھی اس مگرمچ کو اپنے بچے پر عملہ کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بچے کو تو بچا لیا لیکن اب ان دونوں جنوروں کے درمیان جنگ کا بگل بچ چکا تھا اس اتھری نے فوراں سے اس مگرمچ پر عملہ کر دیا اور یہ تک نہ دیکھا کہ مگرمچ پانی میں موجود ہے اور یہاں وہ بے حد خطرناک ہوا کرتے ہیں یہ ماں نتیجے سے بے نیاز اس مگرمچ پر پہ در پہ حملے کیے جا رہی تھی اور دیکھنے والے سیاہوں کا دل تیز سے دڑک رہا تھا کہ آخر اس جنگ کا فاتح ہوگا کون یہ سوال ابھی تک جواب طلب تھا کہ اس جنگ جیت اس حتنی کے حق میں تب بلکل واضح ہو گئی جب اس حتنی نے اس مگرمچ پر اپنا پاؤں رکھ دیا لیکن ڈینوسار کے دور کے ان جانوروں کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا اگرچہ مگرمچ آٹھ سے دس فٹ لمبا تھا لیکن پھر بھی وہ اس مادہ اتنی کے وزن اور طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں تھا ان کا وزن تقریباً چار پانچ ٹانس سے بھی زیادہ ہو جایا کرتا ہے جب اس مگرمچ نے عرکت نہ چھوڑی تو اس اتنی نے اپنے سر سے اس کو زوردار ٹکر ماری اور یوں لگا جیسے اس مگرمچ کی اڈیاں تک ٹوٹ چکی ہوں گی اس کے بعد یہ اتنی مگرمچ کے اوپر اپنے دونوں پاؤں رکھ کر کھڑی ہو گئی یہ سیاہ افریقہ نے ان خطرناک ترین جانوروں کے درمیان کونی جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کے بعد اس مگرمچ نے ایک بار پھر سے گہرے پانی کی طرف باغنے کی کوشش کی لیکن اس ہتنی نے اپنے پاؤں سے اسے پھر سے گہرے پانی سے دور کر دیا آج اس ماں کا غصہ ساتھویں اسمان پر تھا اور نہ صرف ٹکر اور پیروں تلے مسلنا ہی اس کے اتھیار تھے بلکہ ابھی جو یہ مادہ اتنی اس مگرمچ کے ساتھ کرنے والی تھی وہ عام طور پر دیکھنے کو آرگز نہیں ملتا اور یہ بھی ہم ناظرین کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ منزہ ٹی وی کے محسوس ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین اکرام اگر تھی اتنی کے دانت نہیں ہوتے لیکن اس اتنی نے اپنے وزن کو استعمال کرتے ہوئے اس مگرمچ کو چٹنی بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا آج اس اتنی کا غصہ تھنڈا ہونے والا نہیں تھا اور اس کے بعد اس اتنی نے اس مگرمچ کی دم کو اپنے موں میں دبایا اور اس کو پانی سے باہر نکال دیا اور اس کو ایسے اٹھا کر پٹک دیا جیسے وہ کوئی بچوں کا کھلونا تھا اب یہ مگرمچ ایسے بے سود ہو چکا تھا جیسے یا تو وہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا ہے یا پھر عبدی نینس ہو چکا ہے یہ سارے واقعے کو دیکھ کر مارکو کو یہ بات سمجھنے میں مشکل نہ ہوئی کہ جنگل میں کسی بھی زیرو کی بکشش نہیں ہوتی اور جنگلی جانوروں کی زندگی کس قدر مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ لڑائی دو کمزور دشمنوں کے درمیان نہیں تھی بلکہ ان دونوں جانوروں کا ہی افریقہ کے سب سے خطرناک ترین جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے اس سارے واقعے کو دیکھنے کے بعد یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک جوان آتھی کا کوئی بھی قدرتی شکار کسی بھی جنگل میں کیوں موجود نہیں ہوتا حتیٰ کہ شیروں تک کی آتھیوں کے آگے مرضی نہیں چل دی اور یہ جانور اگر بیمار یا زخمی نہ ہو تو شیروں کے لیے بھی ان کا شکار اپنے جونٹ کی تعداد کے باوجود بھی ناممکن ہوتا ہے اور پھر اگر وہ کسی بچے پر عملہ کریں تو وہ مادہ اکنیوں کا غصہ کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا وزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ